بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سج کے سفر میں میں ہوں سجاد ترین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال صاحب پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال صاحب اسلام فوبیا مشرق وستہ اور بین الاقوامی امور پر بہت گہی نظر رکھتے ہیں آج ہم نے ان کو دعوت دیئے کہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ان امور پر ان سے بات چیز ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اسلام فوبیا کی بہت بات ہوتی ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اقوام متحدہ میں بات کی لیکن یہ بات ہی ہو رہی ہے اس پر آگے کچھ نہیں چل رہا بہت شکریہ آپ کا اور اتنے خوبصورت اور اتنے میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ ٹاپک پر ڈسکشنز انیشیئٹ کرنے کا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو یو این جنرل اسمبلی میں جو پچھلی یو این جنرل اسمبلی ہوئی ہے اور اس سے پچھلی نائنٹین میں بھی اور ٹوینٹی دونوں میں بھی اسلام فوبیا کو انہوں نے اس کو ڈسکس کیا اور دنیا کے اندر ایویرنس پیدا کرنے کوشش کی لیکن بڑے افسوس کی بات اس حوالے سے ہے کہ اس کے حوالے سے ابھی تک پھر فردر کوئی ایسے کام ہوا نہیں ہے یعنی پریکٹیکل سٹیپس جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہوئے اب مثال کے طور پر میں اگر آپ کو اس لحاظ سے بتاؤں ایک بہت امپورٹنٹ جگیناً کام ہوا ہے کہ جب OIC نے ایک دن اسلاموفوبیا ڈے منانے کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اعلان کر دیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں آگے جا کے ہمیں اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اسلاموفوبیا کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے سب سے پہلے یہ تصور آتا ہے اسلاموفوبیا کے ورد سے ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمان جو کے ویسٹرن ورڈ کے اندر رہ رہے ہیں ان کے لئے بہت مسائل ہیں اور ایسٹ اور ویسٹ یعنی جو ویسٹرن ورڈ ہے اور جو مزلم ورڈ ہے ان کے درمیان میں کلوجز اور گیپس بڑھتے جا رہے ہیں ریلیشنز جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سٹرینڈ ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان وہاں پہ ریشل اٹیکس اور بہت سارے چیزوں کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں سفر کر رہے ہیں اب ہماری اس حوالے سے کیا پالیسی ہے ہم اس کو کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنے کوشش کریں کیا سلوشنز یا سیٹ آف سلوشنز ہمارے پاس ہونے چاہیے اس کے حوالے سے اب تک انفارچنیلٹی بات چیت نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں چلو ابتدا ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ کل کلان اس کے سلوشنز پر بھی بات ہونا شروع ہے یس ایک سلوشن کے بات ہوئی تھی چونکہ ویسٹرن میڈیا بڑا نیگٹیو ہے ٹورڈ اسلام مزلم زیادر جس قسم کے بھی حالات مسلمانوں کے حوالے سے دنیا کے اندر چل رہے ہیں وہ اس کو بڑا نیگٹیو لیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ڈارک لائٹ کے اندر اس کو پلے کر کے دنیا تک پہنچاتا ہے تو بات یہ ہوئی کہ ہمارا مزلم برڈ کا بھی کوئی ایسے رپریزنٹیو چینل ہونا چاہیے جو اس قسم کے ویسٹرن میڈیا ڈسکورسز کو کاؤنٹر کرنے کام کر سکے اور مسلمانوں کا ایک پازیٹیو ایمیج دنیا کے اندر اُبھار سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک تو بات درست تھی لیکن ہمیں اس سے بہت دور اور آگے تک دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بات صرف و صرف نیوز میڈیا کی تو نہیں ہے انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے آپ کے پاس فلم ہے آپ کے پاس کارٹونز ہیں گیمز ہیں ہر جگہ پہ مسلمانوں کی ایک نیگیٹیوٹی کے حوالے سے مسلمانوں کی بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو ہمیں ایک چینل نہیں سیٹ آف چینلز نیٹورکس آف چینلز کی ضرورت ہے جو ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرتے ہوئے آگے پڑے کیونکہ نیوز میڈیا جسے آپ سر کہتے ہیں وہ تو سارے 20 پرسنل آف دی ٹوٹل میڈیا ہے جو بہت نیگیٹیو ہے اور اس کے حوالے سے ہماری کیا سٹیٹیگی ہونی چاہیے اس کے حوالے سے ہم نے ابھی تک سوچنا نیو شروع کیا ناکر سب پورے صرف پاکستان ہی نہیں ہم ہی نہیں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں جس میں ہمارے عرب دوست بھی ہیں ان کے پاس وسائل ہم سے بہت زیادہ ہیں وہ بھی اس طرف نہیں سوچ رہے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے اس کی کیا وجہ ہے اچھے میں عرب ورڈ سے تو آنفرچنٹری میں کوئی بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہپس نہیں ہیں میرے ان کی طرف کہ وہ کچھ ان چیزوں کو سوچ سکیں ہوتا کیا ہے سر کے سوچنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے پلیٹ فارمز چاہیے ہوتے ہیں جو اس قسم کے سوچنے کا کام کریں یہ انڈویجیل لحل پہ تینکنگ نہیں ہوتی انڈویجیل تو آپ کوئی وہ انڈویجیلز جو اپنے آپ کو اس قدر ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ انسیچوشنز لائک اگر ہوں تو تب تو بات بنتی ہے اقبال ہو گیا جیسے لیکن عام بندے اس طرح سے جو نا وہ نہیں سوچتے یہ انسیچوشنز اس قسم کے کام کرتے ہیں تو پوری مزنم دنیا کے اندر آپ گھوم جائیں مجھے آپ ایک انسیچوشن ایپ ایسا بتا دیں جہاں پہ اسلاموفوڈیا اور مسلمانوں کی حالت زار جو کہ ویسٹ کے اندر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے حوالے سے کوئی پروپوزل یا اس کو سٹیڈی کرنے کی کام بھی کر رہا ہو توٹلی نان اگزسٹنٹ ہے تو عرب برڈ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہاں پہ تو بالکل ہی نہیں ہے آپ کو ٹرکی میں کچھ نظر آتا ہے پاکستان میں بھی ہم چند ایک کسی آپ کہتے ہیں ٹام اکٹ ہوں یہ اس حوالے سے مار رہے ہیں یا پھر آپ کو ملیشیا کے اندر کوئی چند ایک لوگ اس قسم کے ایشوز پہ کام کرتے ہو نظر آتے ہیں یہ بڑا انفرچنیٹ ہے پھر آپ ایڈوکیشن لیول بھی سر آپ دیکھنے کوشش کریں میں اگر اس پہ اگر تھوڑا سا آپ کو مجھے اگر اجازت دیکھتے تو میں جسٹ اگر آپ کو تھوڑا سا مطلب دیکھیں ایک وقت تھا بلکہ ابھی بھی کافی حد تک ان کے لیے ہے کہ یہودیوں کے حوالے سے پوری دنیا میں نیگٹیوٹیز تھی جس کو ہم انٹی سیمیٹیزم کہتے ہیں اب یہودیوں کی تعداد دنیا کے اندر دیکھیں کتنی ہے 0.23% احصر یعنی لیس دین ہاف اپرسنٹ آف دی ورڈ پاپولیشن آپ کی یہودیوں کی پاپولیشن احصر مسلمانوں کی تعداد ان کے کمپیرزن میں آپ دیکھیں کتنی ہے 25% آف دی ٹوٹل ورڈ پاپولیشن مسلمان ہیں اچھا اب یہ فرق آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے لیکن یہودی علمی اعتبار سے اکڈیمک کے اعتبار سے انہیں اپنے حوالے سے چونکہ اونچے تھے اوپر تھے تو کیسے دنیا میں اپنے حوالے سے نیگٹیوٹیز کو ہتم کیا کہ آج ان کو اگر آپ دیکھیں تو 900 ٹوٹل اب تک نوبل پرائز ایوارڈ ہو چکے ہیں 900 میں سے صرف 200 سے زیادہ یہودیوں نے لیے ہیں ڈاکٹ سب کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ مسلمان پیچھے ہیں جبکہ ہم تو سب سے زیادہ آگے تھے علم ہمارے پاس ہے ہر چیز ہمارے پاس ہے لیکن دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں یہ پتا چلے کہ یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے اور یہاں مسلمان بچے آکے پڑھتے ہیں پوری دنیا سے یا یہاں کو بہت سائنس دان بنتے ہیں یا کوئی فلاسفر بنتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر اس کی بیسک وجہ تو یہ ہے کہ ایڈوکیشن ہمارا کپ آف ٹی رہا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں دنیا میں ایڈوکیشن کے بجٹ کے حوالے سے الیکشنز لڑے جاتے ہیں ہمارے ہاں کب ایڈوکیشن کو سیریسٹی لیا گیا ہے عمران خان صاحب جب یہاں آئے تو ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی بات کرتے ہوئے آئے اور انفرچنیٹی میں سب سے زیادہ آپ کو مسئلہ بھی ایڈوکیشن بجٹ کے اندر نظر آتا ہے عمران خان کے آنے سے پہلے آپ کے ہائر ایڈوکیشن کا منجد ون نائنٹین بلین تھا جو کٹ کر کے پہلے ہی وقت میں پہلے ہی سال میں سلیش کر کے کوئی سکسٹی نائن یا کوئی سیونٹی بلین ڈالر سا ونڈی بلین روپیز رہ گیا ایڈوکیشن تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں ایسا آپ دیکھیں پاکستان کی کونسی یونٹسٹی ہے جو ورلڈ رینکنگ یونٹسٹیز میں کسی ایک کے قریب آتی ہو ہمارے ہاں تو صرف اور صرف یونٹسٹیوں کو ٹیچنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ریسرچ کا بجٹ آپ کا کہاں ہے دیکھیں کرییشن آف نالج یونٹسٹیوں کا بیسک پرپس ہوتا ہے یہ جو ٹیچنگ وغیرہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہے یہ آپ کے سکول کالجے تک چلتی ہے آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بعض ممالک کی یونٹسٹیز کا جو بجٹ ہے ایک یونٹسٹی کا بجٹ وہ آپ کی پاکستان بھر کی دو سو سے زیادہ یونٹسٹیز کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے اور بعض یونٹسٹیز کے بجٹ تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کے برابر ایک طرح سے جا پاڑا ہے ہم نے کبھی اس چیز کو ایمپورٹنس نہیں دی اس چیز کو کہ ایڈوکیشن بھی ہم نے کوئی انکریز کرنی ہے ریسرچ بھی ہم نے کوئی لے کے آنی ہے کوئی علم کی پیداواری کی جیسے آپ کہتے ہیں نالج اکانومی کی طرف یا نالج کو پیدا کرنے کے والے سینڈیشنز بھی ہم نے بنانے ہیں یہ کبھی سر ہمارا کپ آفٹی نہیں رہا ہم نے کبھی اس پر ڈسکیشن نہیں کی میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ وہ ملک جو آج ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے بنگلہ جیشکی میں بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان کا وہ حصہ تھا اس وقت سے لے کر آج تاکر اس کو آپ چالیس سار سارہ سارہ کہہ لیں گے چالیس پچاس سال اس کی ٹوٹل سر عمر ہے لیکن وہ اس چیز کو اس بات پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب تک ایڈوکیشن نہیں ہوگی تو ہمارا نے ڈیفنس آپ کا بہتر ہو سکتا ہے نہ آپ کی ایکانومی بہتر ہو سکتی ہے نہ آپ کا سوشل سسٹم بیسر ہو سکتا ہے ہر چیز ایڈوکیشن کے ساتھ اٹیشٹ ہے اس سے ہی ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ آج وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو فورٹین پرسنٹ بجٹ ان کا ایڈوکیشن کے لیے ہے اور ان کا سکس ٹو سیون پرسنٹ بجٹ ان کا ٹوٹل بجٹ کا وہ آپ کے ڈیفنس کی طرف جاتا ہے آپ اکسان کے اندر آپ اٹھا کے جائیں کیا صورتحال ہے میں کہتا ہوں کہ آج آپ نے یہ بات کر لی تو میں آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ ایک کانسٹیوشنل ایمنڈمنٹ کے طرح منڈیٹری کریں کہ آپ کا جتنا بھی ڈیفنس کا بجٹ ہوگا اتنے ہی ایڈوکیشن کا بلد بہت وسائل ہیں پیسہ بھی ہے یونیورسٹین تو وہاں بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جہاں بڑے لوگ پیدا ہوں یا غریب مسلمان ممالک کے بچے وہاں جاتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں ان کا حال بھی تو یہی ہے سرم دیکھیں بات یہ ہے کہ ایڈوکیشن ایڈوکیشن سے ہی آتی ہے جو بندہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہوتا وہ امیر ہو کے بھی ان ایڈوکیٹڈ ہی رہے گا ان کے پاس دولت جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ انہوں نے ایڈوکیٹ ہوئے ہیں اور پھر اس نالج اکانومی کی وجہ انہوں نے دولت کم آئی ہے نہیں مجھے کوئی ایک ملک کی ایڈوکیٹڈ دے سکیں قدرتی زخائر ان کے پاس تیل کی اتنی زیادہ ہیں وہ تیل کا کھا رہے ہیں آج سے اگر تھوڑی دیر کے لیے ساٹھ سال پہلے جائیں ساٹھ کے دھائی میں آپ سعودی عرب کو دیکھیں یا پورا پورا گلف کو اگر آپ دیکھ لیں کہاں کھڑے ہوئے تھے کوئی ڈیویلپمنٹ کی کسی سائٹ میں موجود تھے وہ وہاں پہ کوئی ایک اسنسیشن تھا ان کے ہاں تو ایک آٹیفیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں دولت کی فروانی آئی ہے تیل آ گیا جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں آ گئی نالج اکانومی تو پیدا نہیں ہوگی تو لہٰذا نالج اکانومی پیدا نہ ہونے کی وجہ سے اس حوالے سے ان کے لیے ابھی تک اس کا شعور ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم ایڈیوکیشن اکانومی کو بہتر کریں ہاں ابھی سعودیہ میں آپ دیکھیں کہ تھوڑا بہت آپ کو محسوس ہو رہا ہے کوئی نالج اکانومی کو بہتر کرنے کیلئے کوئی سٹیپس اس قسم کے لے رہے ہیں لیکن انفیکٹ یہ ابھی بڑی انفینسی سٹیج پہ ہے ان کو اس سٹیج پہ جانے میں جہاں پہ یہ نالج کرییشن کی فارم میں جا سکیں گے اور دنیا کی وارڈ رینکنگ یورسٹیس کے اندر ان کا بھی کوئی رول ہو سکے گا I think that would take a long time دیکھر صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری حکومت کیا اقدامات کرے کہ ہمارے جو یونیورسٹی ہیں اس میں ریسرچ کا شعبے زیادہ ہوں ہم اپنی ایڈیوکیشن کو بہتر کریں ہم اپنی ایڈیوکیشن کا جو میار ہے اس کو بہتر کریں کیا اقدامات کرنے چاہیے دیکھیں صاحب اس حوالے سے ہماری ہائی ایڈیوکیشن بنانے کا جو ایک پلان تھا وہ پرائیمیریلی اسی چرف تھا کہ ہم یونیورسٹیوں کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور ریسرچ میں کیسے امپروو کر سکتے ہیں ڈاکٹر عطا رحمان نے جو ایک انیشیٹیو لیا دو ہزار دو میں آپ کا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو کہ صرف پیسے بڑھنے کا کام کرتی تھی پالیسی لیول کی چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی تھی انہوں نے اس کو ایک ری فارمیشن لے کے آئے سسٹم کے اندر کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم ایک ایسی پالیسیز دیں گے جو کہ یونسٹیز کو یونسٹیز بنائے گی صحیح میننگز کے اندر جہاں پہ ریسرچ ہوگی اور نالیج کرییشن کے بعد ہوگی اور وہاں پہ اچھا خاصا پیسہ پورن کیا گیا ٹھیک ہے اس پیسے کا زیادہ بھی ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ نہیں ہے کس نے کسی فارم کے اندر آپ کی ہیومن ریسورس ڈیویلپ ہو رہا ہے نالیج پیدا ہو رہا ہے لیکن افٹر سم ٹائم اگر آپ دیکھیں دوہزار آٹھ کے بعد پھر آپ کو اس کا نیٹکے نظر آنا شروع ہو گیا تو انفرچنٹلی سر ہمارا اس سوالے سے کوئی پالیسیز ہی واضح نہیں ہو سکی کہ ہم نے کیسے ریسرچ انشیوشن بنانے ہیں کوئی ایک ریسرچ انشیوشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ اگر آپ کے پاکستان میں آپ تک آپ بنا پائے ہوں ٹھیک ہے کہ ہم نے تھوڑا بہت پیسہ انیشیل ڈیز میں لگا کہ یونسٹو کی تعداد تو بڑا دی ہے لیکن اس میں سٹینڈرڈائزیشن اس میں نالیج کرییشن اس قسم کی چیزوں سے ہم ابھی تک بہت دور ہیں سر یہ جو ایڈوکیشن ہے یہ بڑا ایکسپینسیو بزنس ہے خاص طور پر اس سرچ بہت ایکسپینسیو بزنس ہے ہم آج کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اتنا کمان ہی رہا تو اگر ایڈوکیشن کمانا شروع کر دے تو پھر تو بات ختم ہو گینا ہے آپ کی گفتگو بہت زبردست ہے آپ بڑی اچھی چیزیں بتا رہے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک اسادزہ ہے ان کا کوئی ہم اپنے ہمارے ملکوں ستر چوتر سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے ان کا احترام نہیں پیدا کر سکے عام بچے میں عام آدمی میں اور اسادزہ کے لیے جو مقام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے جو دنیا بھار میں ہے اس کی کیا وجہ ہے صرف دیکھیں جو اس قسم کی انڈر ڈیویلپ سسائیٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیشہ یہ ایک ڈیلیمہ رہتا ہے کہ جہاں پر چونکہ انڈر ڈیویلپڈ ہیں ایڈوکیشن نہیں ہے تو ایڈوکیشن کو رسپیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایڈوکیشن نہ ہونا ایک کاز بنتی ہے اچھا دنیا کے اندر آپ چند ایک جگہ پہ آپ ایکزیمپلز دیکھیں آپ کو بہت ساری ایسی ایکزیمپل آپ کو اشواق احمد پر پڑھنے کو ملتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں جب ایک کوٹ میں جاتا ہوں تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر انڈر کوٹ تو پوری کوٹ رائز کر جاتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پروفیسر وہ ٹیچر ہوگا وہ سب سے زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں سوشلی نیچے پایا جائے گا میں آپ کو ہٹن این ہنڈ کے کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ جو وہ یو ایس کے اندر یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ کے اندر جو ایک پروفیسر آف دا یونسٹی ہے اس کا جو سوشل پریسٹیج ہے یعنی سوسائیٹی کے اندر جو عزت ہے وہ گورنر آف دا سٹیٹ اور سینیٹر کے برابر ہوتے ہیں جب آپ سوسائیٹی کے اندر پروفیسرز کو اور ٹیچرز کو یہ اودھے دیتے ہیں یہ ریسپیکٹ دیتے ہیں تو پھر اچھے زین کیا کرتے ہیں وہ موو کرتے ہیں اس طرف وہ پھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آج آپ کے حاصل کیا ہے آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی پوسٹ ملنی چاہیے جس میں آپ کے پاس ڈنڈا ہو آتھارٹی ہو پاور ہو پیسہ ہو اب یونسٹیٹ ٹیچرز کے پاس یا سکول ٹیچر کے پاس نہ پاور ہے نہ پیسہ ہے نہ پریسٹیج ہے اور ایکسپیٹیشنز ہمارے ان سے یہ ہیں کہ وہ ایڈوکیشن کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ دنیا کے نمبر ون یونسٹی بنا سکیں پاکستان کس یونسٹی کو اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ایک بڑی ڈیفرنٹ لائیول آف پروس ہوتی ہے ایک مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کئی دفعہ ایسے اتفاق ہوا ہے بہت سارے بچوں سے ملنے کا بڑی ڈیگرییں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ پیپر پہ ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے یہ کیا بجا ہے سر اس دیکھینے صرف باتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں ایڈوکیشن جسے آپ صرف کہتے ہیں اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کے ضرورت ہے ایڈوکیشن ان فیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈیگری لے لیتے ہیں کوئی ڈیگری بندہ لے لے تو آپ اس سے یہ کہیں کہ وہ ایڈوکیٹڈ ہو گیا ہے دیکھیں صرف آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ سگنل غلط طریقے سے کراس کرتے ہیں یا وائلیٹ کرتے ہیں سگنلز کی تو کوئی بندہ جو سامنے کھڑا ہو آپ کو کیا کہے گیا بہت جائل شخص ہے کوئی بندہ اگر کوئی چیز ایسی ہے اس کو شاپر پھینک دیتا ہے زمین پہ تو آپ کیا کہتے ہیں یہ بڑا جائل شخص ہے تو آپ کے ایڈوکیشن آپ کے بہیور کے اندر جب تک ٹرانسفارم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ایڈوکیٹڈ نہیں ہو سکتے تو ہمارے ہاں جو ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹریننگ کا ہمارے ہاں تعلیم کی بات تو کی جاتی ہے تعلیم کے ساتھ جو اٹیچ ٹریننگ کا کپوننٹ ہے وہ ٹوٹل میسنگ ہے نظر ہی نہیں آتا یونسٹیوں میں کالیجز میں سکولز میں ٹریننگ کہاں پہ پائی جاتی ہے انفرشنٹلی یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے گھر میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جا کے بولو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چوری اور ڈاکہ جو ہے یہ ایک جرم ہے اور پھر ساتھ یہ چور اور ڈاکے کو ہمیں ڈالنے والوں کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جا کے ان کو ووٹ دو جن کے حوالے سے کورٹ میں اور سبجکوں پہ کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں یہ بڑی ڈائیکاٹومی سسٹم کے اندر آویلیبل ہے جب تک یہ ڈائیکاٹومی آویلیبل رہے گی ایڈوکیشن کے اندر آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو ٹریننگ کا اور تربیت کا ایلیمنٹ ساتھ نہیں ہوگا تو پھر اس قسم کے لوگ ہم پیدا کر لیں گے جو کہیں گے کہ ہمارے پاس پی ایس ڈی کی ڈگری ہے ہمارے پاس ماسٹرس کی ڈگری ہے اور لکھنے کو وہ دو لائنیں لگے سکیں گے اور کوئی کرنے والا کام ایسا جو ان کا ہو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ جس ڈگری کو وہ ہولڈ کر رہے ہیں اس ڈگری کی پروپر ڈیفنیشن کو بھی نہ دے سکیں آپ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو پرفیسر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے کیا اس کے لئے بھی کوئی کلاسز ہونی چاہیے بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے مجھے گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زفر اقبال صاحب جو تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں جو ڈگرییں لینے والے لوگ ہیں پھر وہ اپنے روئیوں سے کیا ثابت کرتے ہیں اس پر گفتگو کریں ڈاکٹر صاحب کیا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے لئے بھی کوئی کلاسز ہونی چاہیے بچوں کی میرے خیال کے مطابق تربیت اس کا ایک بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیسیسری کمپوننٹ ہے جو ہمارے ہاں ٹوٹلی میسینگ ہے مثال کے طور پر میں آپ کو اس لئے آسے دیتا ہوں میں پہلی مرتبہ جب یوکے جاتا ہوں تو ائرپورٹ پہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی آ کے ہیلپ کر دی ہے اور میں نے اسے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہیلپ کر رہی ہو میرے سامان بساتے جا رہی ہو مجھے کچھ جگہ پہ لے جا رہی ہو اس برت پہ جہاں پہ گاڑی آ کے رکے گی اور وہ مجھے آگے لے جائے گی تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میری ایکچولی جو ہے نا وہ آج اسائنمنٹ یہ تھی کہ ایہیف ٹوڈو سم گوڈ ورک ٹوڈے جو سوشل ورک ہوگا مجھے وہ کرنا تھا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ ہی آرام سے بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے بھی تو یہ ایسی کوئی فرضی قسم کے چیز لکھ سکتی تھی کہ مسافر نے اکلا اس کا میں نے سمان اٹھایا اس کو بس کا پتہ نہیں تھا تو میں اس کے برست کو بے پہ لے گئی اور وہاں پہ اس کو میں نے ایڈوکیٹ کیا کہ اب آپ نے کیسے آگے جانا ہے تو یہ تو آپ گھر پہ بیٹھ کی بھی لکھ سکتی تھی تو پیسے بھی خرچ کر کے تو اس کا جواب بڑا زیادہ انٹرسٹنگ تھا وہ کہتا کہ سر how I can do anything like that اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کے خانوں میں کہیں فٹ نہیں ہو رہا کہ آپ جو کام نہ کریں اس کو اون کریں ٹریننگ کا کوئی پروپر انتظام ہے ہمارے بچوں کی کہ آپ جوٹ سے کیسے بچائیں امانداری کیسے ان کے اندر انکلکیٹ کریں ان کو برے کاموں سے کیسے بچائیں اور نہ ہی اس کے ساتھ جو ایمبیڈڈ سسٹم ہے وہ ایڈوکیشن کا وہ ہمیں نہ کوئی اس قسم کے چیزوں کے طرح دے رہا ہے ہمیں صرف اس کیا کر رہا ہے ہمیں کریم کرائے جاتا ہے آپ نے یہ کتاب پڑھ نہیں ہے آپ کو یہ فارمولا آنا چاہیے وہ سارا اکسارا ٹریننگ بیس سسٹم ہوتا ہے پاکستان میں اتنا بڑے بڑے بستے ہوتے ہیں کہ بچے اٹھائے نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا فوکس ہے کتابوں پہ اور اس کے اندر لکھی ہوئی رٹر اٹائی چیزوں پہ ہمارے ہاں تو ایسی کچھ چیز آویلیبل ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم ٹریننگ کے انتظام کر سکیں ہمارے کہاں پہ ایکسسائز اس قسم کی کرائی جاتی ہیں سکول جاتا ہے بچہ کتاب کھولتا ہے ٹیچر وہ فارمولا لکھ کے ان کو سمجھا دیتی ہے اور اس کے بعد کتاب بند کر کے گھر میں آکے وہ ری پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو ویریس ٹریننگ سر آپ کو اچھے انسان بنانے ہیں اچھا انسان جب بن جاتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کے کام کرنے قابل ہو جاتا ہے انفرچویلٹی ہمیں اچھا انسان بنانے کا سبق سسٹم کو ریٹنگ کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ آپ کہہ رہے ہیں یا میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کے باتوں کے کہ ہمارے ملک میں جو تعلیمی اداریاں وہاں انسان سازی نہیں ہوتی بس بچوں کو رٹایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے میرے خیال کے مطابق آپ نے میری بات جو میں نے اتنی لمبی کہی ہو اس کو ایک جملے کے اندر پورا پورا قید کر دی ہے کہ ہمارے انسان سازی نہیں ہوتی اچھے انسان بنانے کا عمل جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے انسٹیوشنز میں ناپید ہے جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اسی قسم کے لولے لنگڑے ایڈوکیشن سسٹم کے تحت اور اس قسم کے جو اینا وہ رٹا لگانے والے انپڑ گریجوئٹس پروڈیوز کرتے رہیں گے ان ایڈوکیٹڈ گریجوئٹس پیدا کرتے رہیں گے جب تک ہم اس سے فاکس ہمارے ہاں تعلیم کا جو صورتحال ہے وہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی اوپر سے کرونا آ گیا کرونا کے بعد ہمارے ملک میں ایک آن لائن سسٹم شروع ہے یہ آن لائن سسٹم جو ہے یہ لاہور کراچی کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ڈیرغازی خان میاں والی راجنپور اور اس جو طرح کے جو ایریے ہیں جہاں ٹیلی فون سگنل پورے نہیں آتے وہاں نیٹ نہیں ہیں ان بچوں کے لیے کیا ہے اس کے کیا اثرات پڑھیں بہت انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی ہے انفرچنیٹلی ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ 50% پلس کمیونٹی وہ ہیں لوگ وہ ہیں جو کے دیہاتوں میں رہتے ہیں اور جن کے پاس نہ وجلی کی کوئی پروپر سہولت ہے نیٹ کی پروپر سہولت موجود نہیں ہے تو ان کے پاس کیسے وہ آن لائن ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں ایک بہت بڑا پوری دنیا نے سفر کیا ہے لیکن میں نے خیال کہ ہمارے جیسے ممالک نے اس میں سب سے زیادہ سفر کیا اسی سسٹم کے اندر اگر آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کہاں ہے سوچنے والے ہمارے دماغ کہاں ہیں جو اس چیز میں نہیں سوچ رہے کہ جب آپ ایڈوکیشن پوری دنیا سفر کر رہی ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے کچھ ہمارے ہاں کمپنیز ہیں جو پیسہ بنا رہی ہیں اس پر اس لیے کہ ان کے لیے نئے خوابے کھل گئے ہیں تو زیادہ پیسہ آن کر سکتی ہیں میں موبائل کمپنیز کی بات کر رہا ہوں کسی نے یہ کہا کہ آپ پینڈیمک کی وجہ سے موبائل کمپنی والے بھی سفر کریں اور ان کو فی آف کاسٹ ایڈوکیشنل پرپوزز کے لیے لوگوں کو انٹرنیٹ کی فیسلیٹی دی جانی چاہیے کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ یہ چیز نہیں کیا گورنمنٹ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اس نے ان کو پروپوزل کو پٹ اپ کر رہا کیا ہوا ہر کسی نے مجھ جیسے ماں باپ نے گاؤں میں دہاتوں میں ہر کسی نے موبائل خریدے موبائل کے نیٹ فرس خریدے انٹرنیٹ کا ڈیٹا خریدا تاکہ بچے کسی بھی صورت میں ان کے جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو سکے اپنے انسٹیوشن کے ساتھ اور ہمارے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یار آپ اس قسم کا نیٹ کا ڈیٹا فری کر دیں لوگوں کے لیے اور اس کو کوئی کرنے کا کوپراسس شروع کر دیں فورجی فورجی آپ ہر جگہ پہ بات کر رہے ہیں یار ان علاقوں تک فورجی پہنچا دیں جہاں پہ یہ زیادہ ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ایک بڑا ڈارک پہلو رہا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تعداد ویلیجرز میں رہتی ہے تو ان کے لیے ہماری طرف سے کوئی اس قسم کے چیز موجود نہیں تھی ہاں ایک سلور لائن ایویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ ان جیسے ہمارے انسٹیوشنز جو پورے ویلکپ نہیں تھے اس سسٹم پہ آنے کے لیے اب وہاں پہ تھوڑی سی ری فارمیشنز آئی ہیں اور وہ دیہات وہ گاؤں اور وہ ففٹی پرسن پاپولیشن جہاں پہ پہلے نیٹ کا سسلہ نہیں تھا اب بچاروں نے پیسے خرید کر کے کیونکہ بچوں کو تعلیم دلانی ہے ہارالت میں اس کے لیے انہوں نے کوشش کر کے اس قسم کے ڈیوائسز بھی خریدے اس قسم کے نیٹ ورکس میں بھی آئے اور کسی طریقے سے وہ کمیونیکیشن کے حصہ بنے لیکن اس حوالے سے جو سپورٹ ہو سکتی تھی کوئی دور تک دیکھنے کی صلاحیت ہو سکتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناپید رہی ہے وہ نہیں رہی جس کی وجہ سے بہت سر لوگوں کو لاس فیس کی ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کے ساتھ ایڈیوکیشن میں بہت گفتگو کی اور بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو تو جاری دیکھیں گے اس وقت جو صورتحال فلسطین میں ہو رہی ہے اور مشرق وسطح میں جو صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا حال ہے آپ کے پاس دیکھیں ایک بہتی سورنگ ایشو ہے جس کو پلسطین ایشو کہہ رہے ہیں اور یہ یقیناً آج کے نہیں ہے یہ تو ایک صدیوں کا ایشو ہے ہم اس کو یقیناً بیسنی صدی کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایکسٹیبلشمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے تو اس کے بعد سے ان کے لیے بڑے مسائل ہونا شروع ہوتے ہیں اصل میں ہمیں پرابلم کہاں لائے کرتا ہے جو میں محسوس کرتا ہوں پرابلم یہ لائے کرتا ہے کہ پلسطین کا ایشو یا ایزرائیل کی وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہم نے اس کو ایک بہت چھوٹے اور ریجنل ایشو کے طور پر ہی لیا ہے اس کی جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کی سیاست پہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یوروشلم جس کو سر آپ کہتے ہیں وہ صدیوں سے تینوں مذاہب کے لیے بہت امپورٹن اہمیت کا حامل رہا ہے ان سب کے لیے یہ امپورٹن رہا ہے اور وہ صدیوں سے اس پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹگ آف وار رہی ہے کہ کون اس پہ کنٹرول حاصل کرے یہ ایک ریجنل ایشو کے طور پر لینے کی صورت میں اس ایشو کو ہمیشہ ہم نے غلط طریقے سے ٹریٹ کیا ہے پھر سب سے بڑا جو پرابلم رہا ہے سر وہ یہ رہا ہے کہ عرب ورڈ جس کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ لنکڈ ہے اس کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ جسے آپ کہہتے ہیں ایک ڈیف ایر اس پہ رکھیں کہ اس کو کوئی سنے ہی نہیں ہے کہ وہ مسئلہ کیا ہے سوچنا تو دور کی بات ہے تو سنے ہی نہیں ہے اچھا اب جب یہ صورتحال دنیا بڑی جسے آپ کی نیشن سٹیٹ کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے بڑی ڈیویلپٹ ہو چکی ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک مسلمان ممالک ہیں 57 مسلم کنٹریز ہیں تو اب تو ہمیں کوئی بہتر سوچنا چاہیے تھا ان 1.7 بلین میں 0.5 to 0.6 بلین وہ ہیں جو کہ عرب ورڈ میں ہیں باقی آپ کے پاس 1.2 بلین پیپل لیو آوٹسائیڈ مزلمز کی میں بات کر رہا ہوں آوٹسائیڈ عرب ورڈ ہے رہے ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے مجارٹی ہے 1.2 بلین ہے اور 0.5 to 0.6 بلین صرف اس عرب ورڈ ہے انہوں نے کیا کہ ہوئے کہ ابھی یہ مسئلہ ہم اسے بات تو کرتے ہیں اس پہ لیکن اس میں کوئی لیڈ رول پلے کرنے کیلئے تیار نہیں ہے لیڈ رول پھر بھی آپ کس کو دے دیتے ہیں OIC پلے کرے اس پہ عرب لیگ اس پہ اپنا رول پلے کرے اس پہ ورڈ مزلم لیگ اس پہ اپنا رول پلے کرے Where you stand ہم آج جہاں پہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں تو ہم کہاں stand کرتے ہیں جو کہ نان عرب ورڈ ہے ہماری بھی اس کی طرف اوتے ہی جذباتی جسے آپ کہتے ہیں attachment ہے تو اس میں ہم کہاں stand کرتے ہیں لیکن اوائی سی کا آپ نے ذکر کیا اوائی سی تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک debating club ہے وہاں دو چار عرب ممالک کا اثر انداز اس میں ہوتے ہیں وہ عرب جو اوائی سی ہے وہ کچھ نہیں کر سکا وہ تو ابھی تک مسلمانوں کو لیے کوئی guideline نہیں دے سکا کوئی کچھ نہیں ایک بس آتے ہیں بات چیت کرتے ہیں قراردات منظور کرتے ہیں چلے جاتے ہیں جس کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اوائی سی پہ ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھا دی ہے decision maker کے تو because they are powerful in terms of money وہ لہذا ہر چیز ہم پہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور ہر ایک کوئی اس قسم کی باتوں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ فلان عرب بل کے یہ بات کہہ دی ہے لہذا آپ باقی سارے کے سارے اس کو خاموشی سے سنیں گے تو 1.2 billion people کہاں رہ رہے ہیں ان کی representation کہاں ہے why don't they take role into this اوائی سی اوائی سی میں کیوں نہیں یہ role play کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سر serious issue ہے ہمیں اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے world level پہ اس چیز کو ہمیں اوپر لے جانے کی ضرورت ہے اوائی سی کو اپنا role play کرنے کی ضرورت ہے اور اوائی سی کے اندر یہ جو non-arab world ہے اس کو اپنا role aggrandize کرنے کی ضرورت ہے اس کو effective اپنا role بنانے کی ضرورت ہے ورنہ تو سر یہی رہے گا جو اس وقت ورنہ تو سر یہی رہے گا جو اس وقت ہو رہے ہیں وہ میڈیا پہ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں دنیا بھار میں مسلمان لوگ دیکھ رہے ہیں ان بچوں پہ کیا impact پڑے گا اس خوف کا سر دیکھیں وہ تو ایک پوری کے پوری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنریشن اس وقت پل رہی ہے بڑھ رہی ہے یا آگے جا رہی ہے وہ تو بیسیکلی heavy war zone کی پیداوار ہے وہ پوری پوری جنریشن یہ آج کی بات تو نہیں ہے آپ دیکھیں سکسٹس سے یہ چیز شروع ہے سکسٹس سے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آج ستر سال آپ کو ہو گیا اور ستر سال میں کتنی ہی جوانے نسلیں جوانا پل کے جوان ہوئی ہیں تو وہ تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ دھماکے یا بارود کی بھو کوئی نہیں ہے وہ تو پیدا ہی اسی میں ہوئے ہیں تو ایک mentally جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی regressive قسم کی ان کی mental growth ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی aggressive قسم کی feelings میں ان کے اندر generate ہوتی ہیں آپ ان کو آپ normal human beings آپ کیسے بنا سکتے ہیں جو کیسے اس قسم کے صلوت حال میں پیدا ہوتی ہے اغانستان آپ کے ساتھ ہے وہاں پہ بھی دیکھیں پچھلے کتنے عرصے سے جنگ جا رہی ہے تو وہاں کا بچہ بچہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جنگ سے واقف ہے گولی اس کے لیے کوئی آواز نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ گولی کے آواز آتی ہے تو اس بڑی نئی آواز ہوتی ہے اور ہمارے اندر خوف آ جاتا ہے وہاں پہ ایسا کوئی خوف نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ کیسی نسل وہاں پہ جوان ہو رہی ہے اب اس نسل کو آپ کسی بھی صلوت میں کسی terrorist activities کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کو کسی جہادی activities کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ ان پہ تو ظلم ہو رہے ہیں اور ظلم دیکھیں امریکنز یا آپ اوباما وارز اگر آپ پڑھیں تو ان کی جو اغانستان کے حوالے سے جو policies ہیں اس میں مسلسل یہ debate ہو رہی ہے کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ اس جنگ کی فیس سے باہر نکل کے ایک اچھے انسان کے طور پر آپ سوچ سکیں جب آپ یہ جنگی فضاء کے اندر جب سوچتے ہیں اور پلتے اور بڑھتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے آپ بڑے آسانی سے دائشکرسہ بن سکتے ہیں طالبان بن سکتے ہیں القاعدہ جوائن کر سکتے ہیں اور پھر پوری دنیا چیختی ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے بسارے ہیں چل بھی نہیں سکتے چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو بچے ہیں چھوٹے وہ بکس چھوٹے بچے بھی بکس پسند نہیں کرتے وہ گن پسند کرتے ہیں کھلانے کی شکل میں وہ گن پسند کرتے ہیں کھلانے کی شکل میں چھوٹی ہو بڑی ہو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا نفسیات پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ سر یہ صرف بچوں کے حوالے سے نہیں ہے یقیناً یہ بچوں سے ہی پھر آگے بھی یقیناً جاتی ہے اب ذرا اس کو سٹڈی کر کے دیکھیں ویسٹ کے اندر آپ کو بڑے اچھے فگرز آپ کو ملتے ہیں آپ یوکے دیکھ لیں ان ایوریج یوکے کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک عام بندہ کوئی پچیس بکس انہیں یئر پڑتا ہے اور پاکستان کے حوالے سے اگر آپ سر اٹھا کر دیکھیں کوئی بھی ایک عام بندہ پڑھ لیکھ عام بندے کے میں بات کر رہا ہوں وہ ایک کتاب بھی آپ کو کوئی نظر آ جائے نا کہ ایک کتاب پڑھنے والا آپ یہ ایک جنرل قویسٹن کے طور پر اپنے بندے کو اپنے ریپورٹر کو مائک دیں اور پوچھیں لوگوں سے جا کے کہ what was the last book that you studied اور کب پڑھی تھی اور زندگی میں total آپ تک آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ جو اس وقت رنون بکس ہیں جو اس وقت مارکٹ میں ہیں آپ ان سے پوچھنے کہ آپ نے یہ کتاب کو پڑھی یا نہیں پڑھی یہ سر ہمارا unfortunatly صورتحال ہے تو ایسے صورتحال میں آپ کیسے یہ جنریٹ کر سکتے ہیں میں being parent یا آپ خود اس جس پہ سیوی نہیں ہوں کہ بکس مجھے کچھ دے سکتی ہے تو میں اپنے بچوں کو کیسے کہوں گا کہ جاؤ بچوں کو کتاب پڑھو میں ان کو سینوا لے جاؤں گا میں ان کو گن کلاب لے کے جاؤں گا میں ان کو اس قسم کی گیمز لے کے دوں گا جس میں گنز اور اس قسم کے چیزیں ہوں گاڑیوں پر ٹکراؤ اس کے اندر ہو وہ گیمز جس کے اندر یہ لڑائی جھگڑا مارک اٹھائی ہو وہ میں انکریج کروں گا کہ آپ اس کو کھیلو تاکہ آپ سکونٹ کے ساتھ رہ سکو میں ان کو بک کی طرف راقب نہیں کروں گا کتنے ٹی وی پروگرامز آتے ہیں سر آپ کی جو بچوں کو بک ریڈنگ کے حوالے سے بتا آتے ہیں بچوں کے اندر اچھے habits develop کرنے کے حوالے سے اور کتنے پروگرامز اس میں سے ایسے ہیں جو ہم خود اپنے بچوں کو ریڈیوز کرتے ہیں سارے تو dependent ہیں سب کچھ تو ہمارا فیس سے آ رہا ہے ہر پروگرام آپ کا important پروگرام ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پورے national level پہ اس کی thinking develop کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم reading culture کیسے develop کریں آپ کیا یونسٹی میں پڑھنے والا بچہ بھی اپنے کورس کی کتابوں سے ہٹ کر کوئی اور نئی کتاب پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے علاوہ سے چھوڑیں امریکہ میں یورپ میں ہم جب یونسٹی میں ہوتے ہیں کسی پروفیسر کے پاس جا کے دیکھیں نا تو ان کے پیچھے سارے اپنی کتابیں لکھی ہوئی پڑی ہیں آج آپ کسی پروفیسر کے پاس جائیں اور اسے پوچھیں کہ how many books you have written it would be dismaying for you آپ کے لئے بڑا افسوس کی بات ہوگی کہ وہ کہے گا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی زندگی میں ایک کتاب لے ڈاکٹر صاحب یہاں تو بہت سارے جو پی ایچ ڈی ہیں ان کے جو thesis ہیں وہ بھی اکا جاتا ہے سرکا اس میں شامل ہے اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا بات ہے کہ پاکستان کی جو عدبی دنیا ہیں اس میں آج کوئی فیض پیدا نہیں ہو رہا کوئی فراز پیدا نہیں ہو رہا کوئی جالب پیدا نہیں ہو رہا اس کی کیا ہو جائے صاحب جس ملک کے اندر ہم نے دولے شاہ کے چوئے پیدا کرنے کا ٹھیکہ لے رکھاؤ وہاں پہ کہاں جالب اور کہاں فیض پیدا ہوگا دیکھیں سر سوسائیٹی کے اندر یہ جو کرٹیکل ماس ہے یہ ڈیولپ کرنے کے لئے سوچ کی بولنے کی ازادی ہونی چاہیے جب سوچ کی ازادی ہوتی ہے بولنے کی ازادی ہوتی ہے تو تب آلی دماغ پیدا ہوتے ہیں جس معاشرے کے اندر آپ نے مذہب میں یہاں سے لے کر یہاں تک بات نہیں کرنی سوسائیٹی کے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے بات نہیں کرنی رائٹس کی آپ نے یہاں سے یہاں تک لے کر آپ نے بات نہیں کرنی آرٹیکل نائنٹین آپ کے کانسٹیوشن کے اندر آپ کو فریڈم آف ایکسپیشن دیتا ہے تو پھر ساتھ یہ بتاتا ہے کہ یہ کرنی ہے یہ نہیں کرنی میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر آپ کو سنب کیا جاتا ہو کرٹیکل ٹنکنگ کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں بقیدہ انسٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی ٹنکنگ ڈیویلپ نہ ہو جو کسی چیز کو چیلنج کر سکے سٹیٹسکو کو چیلنج کر سکے وہاں پہ ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے آلی دماغ پیدا ہوں گے ڈاکٹر صاحب کیا یہ جو معاشر تھی جبر کا آپ نے ذکر کیا اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے اس کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال کے مطابق ہم جیسے لوگوں پہ زیادہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں رسپانسیبیلٹی آئے دو دی ہے ہم آگے آئیں اور ہر حالت میں سچ کہیں ہر حالت میں کریٹیکل تنکنگ کو پروموٹ کریں دنیا کے اندر پریزڈنشل کمپینز یونسٹیوں کے اندر شروع ہوتی ہیں آج یونسٹیوں کے اندر آپ کو میں بلاؤں گا تو کہے گا نہیں اس کو کیوں بلائیا اس کے تو افلاں سکول آف تھارٹ کے نہیں آئیے یونسٹیوں سکول آف تھارٹ کی ہلام ہو کے رہ گئی ہیں اوپن تنکنگ پروسیس ختم ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا جو لوگ اس وقت ایک لیڈ رول پلے کر رہے ہیں ایجوکیشن اسٹیشنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت امپورٹن یہ ایسپیکٹ بنتا ہے کہ وہ کرٹیکل تنکنگ کو اپنے اوپر جبر کر کے بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کریں اگر ان کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے کوئی کسی طرف سے کوئی پیشورز برداشت کرنا پڑتا ہے تب بھی ہم کریں آج آپ دیکھیں آپ میڈیا کے اندر دیکھیں کوئی بندہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو یہ سٹیٹ کے خلاف ہو گئی ہے بھئی سٹیٹ کے خلاف کیسے کوئی چیز ہو سکتی ہے جو کرٹیکل تنکنگ ہو میں سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے میں سٹیٹ کی پرٹیکشن کے بات کروں گا آپ کو چاہے کتنی کیوں نہ بری لگے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ فلان کے خلاف ہے اور فلان کے خلاف ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ یہ سٹیٹ کے خلاف ہے انڈویجولز اور انسٹیوشنز نے اپنے آپ کو سٹیٹ کے روب میں پوسٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کو allow نہیں کرتے کہ وہ کرٹی سیزن نہ دے سکیں تو سر یہ کرٹیکل تنکنگ ایک open mind میں نے لفظ بھی تھوڑے پہلے کہیں دولے شاہ کا چھوہ یہ اصل میں دماغ جانا سائز میں بڑے ہیں لیکن otherwise وہ بہت چھوٹے ہیں ان کو قید کیا گیا ہے ہمارا معاشرے کا کلچر کہیں کبھر قید کر دیتا ہے کہیں پہ مذہب کی قید لگا دیتا ہے کہیں پہ سحصت کی قید لگا دیتا ہے کہیں پہ family کی values norms کی قید لگا دیتا ہے اور کہیں پہ یہ institutional قید لگا دیتا ہے کہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات سر کر سکتے ہیں اور یہ بات ہم نہیں کر سکتے تو یہ سر اس قسم کے قید کے اندر ہمیشہ بونے دماغ پیدا ہوتے ہیں reptiles پیدا ہوتے ہیں جو رینگتے ہیں اڑنے والے دماغ جو کہ نئی سوچ نئی بات کر سکیں جن شخصیات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ پیدا ہو سکیں وہ بہت مشکل ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہمیں ٹائم دیا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے اور طویل گفتگو کروں لیکن ٹائم کی مجبوری ہے پروڈیسر صاحب بار بار مجھے کہہ رہے ہیں ناظرین آپ نے ڈاکٹر زفر اقبال صاحب کی گفتگو سنی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ